میرے پاکستانیوں ہم نے آئندہ جمعہ پورے پاکستان میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت احتجاج کا اعلان کیا ہے جس کی تین بمیادی آغراض مقاصد ہیں نمبر ایک ملک میں بدترین بگڑتے ہوئی امن امارکی صورتی حال خیر پاکستان سے لے کے کراچی کراچی سے لے کے بلوچستان اور بلوچستان سے لے کے ایون پنجاب اور اسلامباد میں اور عقوبت کی ناکامی دوسرا جو اس وقت ناجائز طور پر امران خان بشرا بی بی اور تمام ہمارے عصیران جیلوں میں ہیں اور ہمارے سوشل ورکر اور خاص کر جو سوشل میڈیا سے متعلق لوگ ہیں ان کو غیر قانون طور پر اٹھانا ان کو غائب کرنا انکرسٹیوشن اقدام اس کے خلاف تیسرے جو مہنگائی جو انہوں نے بجٹ کی ذریعے غریب عوام کے اوپر جو ایک قیامت برفا کی ہے جو بندی کی بلز آہ کے اتنا اضافہ کیا گیا ہے جو پیٹرون کی قیومتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جو بہت زیادہ ٹیکسز لگائے ہیں جو کناہ کابلی آہ آہ پرداش ہے میں اس وقت پر تمام عوام سے تمام آہ تبکوں سے وہ کسان ہو وہ طربہ ہو وہ تاجر ہو وہ بزدور ہو جو بھی ہے ہم نے اس ملک کو بچانا ہے آپ نے نکرنا ہے آپ سب کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس حجاج کو کامیاب کرنا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہاں قوم زندہ قوم رہتی ہے ایک طرف ملک جو ہے نا میں آگے خول کا کیل کیلہ جا رہا ہے دوسری طرف یہ پولٹیکل پارٹیز کے خلاف کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں ایم این ایس کی خریدی پیروہ کیلے بڑے بڑے آفرز ہو رہے ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے ان کی اوپر پریشر لائے جا تاکہ وہ اپنی آہ جو آہ جو اپنی لائلٹی ہے افاداری ووڈ چینج کریں اور آہ ان کو کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے اس نے ہر صورت میں اقتدار کے ساتھ چمٹنا ہے آپ نے نکلنا ہے جمعے کو اور ہم تاریخی احتجاج کریں گے اور اس میں ہمارے ساتھ تمام پولٹیکل پارٹیز کو ہم بھی ریکویسٹ کریں گے اور خاص کر جیڈیو کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شریف شکریہ شکریہ